السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنظِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ تَذَّابٌ اَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهُمْ وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِّنْهُمْ أَنِمْسُوا وَاسْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٍ يُرَادٌ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اَخْطِلَاقِ فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِ بَلَّمَّا يَدُوْقُوا عَذَابٌ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحَّابِ اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُوبٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعُونَ ذُلْأَوْتَاتِ وَسَمُودُ وَقَوْمُ الْوَطِ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اُلَائِكَ الْأَحْزَابِ اِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ صدق اللہ اللہ لذی محترم بزرگ ورعزیز ساتھیوں جو سورت آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ سورت السعاد ہے جو اس کا ابتدائی رکو آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھا گیا ہے ابتدائی آیت من اللہ تبارک وطرہ نے فرمایا سات ہم جانتے ہیں حروف مقتعات قرآن مجید کے سورتوں کے ابتداء کے اندر پائے جاتے ہیں جیسے علی فلام میم ہے نون ہے حامیم ہے یاسین ہے توسین ہے خوف ہے تو اسی طرح ایک لفظ کیا بھی آیا ہوا ہے سات ہے ان کو حروف مقتعات کہتے ہیں ان کے معانی اور ان کے مطالب اور ان کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانے قسم ہے قرآن کی جو سرابہ نصیحت والا ہے قرآن مجید اللہ تبارک وطرہ نے یہ نصیحت کے لئے نازل فرمایا ہے اس میں نصیحت لینے والوں کے لئے نصیحتیں موجود ہیں اب یہ سورت یہاں پر شروع ہوئی ہے لیکن سورت کی شروع کرنے سے پہلے جرہا شان نزل ہم جاننے اس کے اندر ابتدائی سات آیتیں جو نازل ہوئی ہیں اس کا ایک شان نزل ہے ایک نزل ہونے کا سبب ہے مکہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو تالی جب وہ بیمار ہوئے ہیں مرزو الموت کے مبتلا ہوئے ہیں مرزو الموت کے اندر جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا ہے جب وہ بیمار ہو کر گھر کے اندر تھے تو قریش مکہ ابو تالیب جو ان کے سردار تھے ان کے پاس جمع ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اپنے چاچا کے پاس اور مکہ والوں نے ابو تالیب سے شکایت کی اللہ کے نبی کی کہ آپ پر جو بھتیجہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ اس کو نصیحت کریں کچھ سمجھائیں اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے بھتیجے محمد تو اپنی قوم سے کیا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بس ان کو یہ کلمہ ان سے کہلوانا چاہتا اگر وہ کلمہ یہ پڑھ لیں اور کہہ لیں تو یہ پورے عرب کے مالک بنیں گے اور عجمی لوگ ان کو ٹیکس اور فدیہ دیا کریں اگر کلمہ پڑھ لیں تو انہوں یہ عرب کے پورے عرب کے یہ امیر بنیں گے اور جو عجمی لوگ ہیں ان کو ٹیکس اور جزیہ دیں گے تو ابو طالب نے پوچھا بس ایک کلمہ کہلوانا چاہتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا بس ایک کلمہ یہ کہلے پوچھا وہ کلمہ کیا ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ بس ایک کلمہ یہ کہلیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے عرب جو ہے اس زمانے کے اندر جو خوریش مکہ تھے وہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطالب کو سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کہنا گویا کہ اپنے تمام معبودوں کا انکار کر کے ایک خدا کو ماننا ہے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے اپنی مرضیات کو چھوڑنا ہے اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہے ایک خدا کو ماننا ہے اخرار کرنا ہے اور اس کے احکامات کے پابند ہونا ہے وہ یہ جانتے تھے اس لئے انہوں نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اتنے معبودوں کے مقابلے میں ان کو ہٹا کر ایک خدا کو معبود مانیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے یہ بات کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے لہٰذا ہم آپ کے اس کلمے کو قبول نہیں کریں گے تو وہاں جو ان کے سردار جمع ہوئے تھے وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلنے لے گا چلو یہاں سے چلو اور اپنے معبودوں پر ان کی عبادت پر قائم رہو اس شخص کے بات کے اندر نہ پڑو اس کو اگر تم سنو گے تو اس کا کلام ایسا ہے کہ تمہارے دل پر ضرور اثر کرے گا تو لہٰذا اس کے باتوں میں نہیں آنا اب چلو یہاں سے اٹھ کر اپنے جو خدا ہیں ان پر تم قائم رہو یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا تذکرہ یہاں ابتدائی آیتوں کے اندر فرمایا فرمایا بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ تعصب اور مخالفت کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کے دل کے اندر تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ قرآن کی مخالفت کے اندر پڑے ہوئے ہیں ہم نے کتنے قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کیا ان سے پہلے ہم نے بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا جب ہلاکت کے وقت اللہ کا عذاب ان قوموں پر آیا ہے اب توبہ کرنے لگے چیخنے لگے چلانے لگے ایمان لانے لگے چونکہ آدمی جب سامنے مصبت دیکھتا ہے تو پکارتا ہے فیرون نے بھی جب پوری زندگی خدای کا دعویٰ کیا جب دریائے نیل کے اندر ڈکی لگانا شروع کیا ہے تو کہنے لگا میں موسیٰ اور حارون کے رب پر کیا لاتا ہوں ایمان لاتا ہوں فنا دو جب ان پر عذاب آیا ہے اس وقت چیخنے چلانے لگے اور توبہ کرنے لگے اس وقت بھاگنے کا اور چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے عذاب کو دیکھ کر بھاگنے کا راستہ کہیں پر نہیں ہے وہ اس بات پر تاجب کرتے تھے کہ ہم میں کہیں کہ انسان کیسا نبی بنا دیا گیا دو چیزوں پر ان کو بڑی تاجب ہوتی تاجب کرتے تھے ایک یہ کہتے تھے انسان کیسے نبی بن سکتا ہے انسان کیسے اللہ کا پیغمبر بن سکتا ہے وہ تصور یہ کرتے تھے اگر پیغام اللہ کے طرف سے کوئی لینے لا کر دیتا تو اللہ کے طرف سے فرشتہ آتا آسمانی مخلوق آتی انسان کیسے ایک پیغمبر بن سکتا ہے اور دوسرا اس بات پر تاجب کرتے تھے اپنے قوم میں سے اپنا ایک آدمی کیسا پیغمبر بن سکتا ہے اس بات پر تاجب کرتے تھے کہ ہم میں کا ایک انسان نبی کیسا بن گیا اور نبی کے موجزات کو دیکھ کر وہ کافر کہنے لگے وہ یوں کہتے تھے یہ ساہر جادوگر ہے یا تو جھوٹا ہے نعوذ باللہ ہر نبی کو کہاں گیا ساہر کہتے اور کیا کہتے یہ جھوٹا ہے اور یہ اس بات پر تاجب کرتے تھے اجعلالعالیہ تا الہو واہیدہ کہ وہ تمام معبودوں کو ہٹا کر ایک معبود پر لانا چاہتا ہے تمام خداوں کو ہٹا کر ایک خدا پر لانا چاہتا ہے ہم لوگ یہاں پر ہر چیز کے لئے خدا بنائے ہوئے ہیں اور ہر ایک مسئلے کے لئے الگ الگ خدا کو پکارتے ہیں اس کے باوجود ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے اتنے معبودوں کو پکارتے ہیں اب ان کو چھوڑ کر ایک خدا کو پکار رہیں گے کیسے ہو سکتا تو یوں کہتے تھے اجعلالعالیہ تا الہو واہیدہ تمام خداوں کو ہٹا کر ایک خدا پر لانا چاہتا ہے اِنَّهَا دَالَ شَيْءٌ عُجَاب یہ تو بڑی عجب چیز ہے تاجب کی چیز ہے اس لئے کہ ان کے رگ رگ کے اندر وہ بدھ پرستی جمع ہوئی ہے اور کسرت سے دوسرے خداوں کو وہ مانتے آ رہے ہیں اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں اب جو چیز رواج کے اندر عام ہو جاتی ہے چاہے وہ غلط کی ہو جو چیز رواج میں عام ہو جاتی ہے اب لوگ اس کے خلاف کوئی اچھی بات آتی ہے تو لوگ اسے تاجب کرتے ہیں جو لوگ بدھتی حضرات ہیں اور بہت سارے دین کے اندر نئے نئے کام اور بدھت کو اختیار کرتے ہیں جب ان کے سامنے ہدایت آتی ہے سنت بیان کیا جاتا ہے تو لوگ تاجب کرتے ہیں یا کئی سے ہو سکتا ہے ایسی بہت ساری بدھتے ہیں اب مثال کے طور پر مرد کے لیے ازار جو ہے وہ ٹکھنوں کے اوپر پہننا ہے اب رواج عام ہے ٹکھنوں کے نیچے پہننے کا جب کوئی انسان سنت کے مطابق اپنی ازار کو ٹکھنوں کے اوپر پہنتا ہے لوگ تاجب سے دیکھتے ہیں ارے بھئی کیا ہویا کیونکہ رواج ہے تو یہ لوگ معبود ان کو کسرے سے مانتے ہوئے آئے ہیں ان کے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھ کر آئے ہیں جب نبی ایک خدا کے طرف بلا رہے ہیں ان کو تاجب ہو رہا ہے اور یوں کہہ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام معبودوں کو ہٹا کر ایک خدا کو مانا جائے یہ تو بڑی تاجب کی بات ہے جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ابو طالب کے پاس کفار مکہ تو اس میں کے جو سردار تھے وہ اٹھ کر چلنے لگے اور یوں کہنے لگے اٹھو یہاں سے چلو اس کے بات کے اندر مت پرو یہ جو محمد کا جو کلام ہے یا ایسا کلام ہے اس کو سننے سے دل پر اثر ہو جاتا ہے چلو یہاں سے اٹھ کر خاموشی کے ساتھ جو تم اپنے خداوں کو مان رہے ہو ان پر جمع رہو ان کو چھوڑنا نہیں ہے یہ تو ایک ایسا ہے جیسے یہ کسی مقصد کے لئے یہاں پر ان کو جمعا گیا ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک پلاننگ ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں ان کا کرنا ایک مستقل پلاننگ ہے یا تو یہ عرب کے بڑے انسان بننا چاہتے ہیں یا عرب کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں اس وجہ سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا اٹھو یہاں سے چلو ان کے باتوں پر توجہ مت دو اور یہ بھی کہتے ہوئے جا رہے ہیں ما سمعنا بیہذا فی الملت الاخرہ ہم سے پہلے بہت سارے قومیں گزری ہیں اور بہت سارے مذاہب کو ہم نے دیکھا ہیں لیکن ان کے مذہب کے اندر بھی یہ خدا کی دعوت نہیں ہے ما سمعنا بیہذا فی الملت الاخرہ ہم نے دوسرے مذاہب کے اندر بھی اس قسم کی بات نہیں دیکھی اب دیکھیں گے جس وقت قریش مکہ یہ تذکرہ کر رہے ہیں اس وقت ان کے زمانے کے اندر ایک مذہب جو آسمانی مذہب تھا وہ نصارہ کا مذہب تھا عیسائیوں کا مذہب تھا اللہ کے نبی سے پہلے کون نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آسمانی مذہب اگر ہے تو ان کے درمیان کوسہ ہے وہ نصارہ کا مذہب ہے اور اس زمانے کے اندر نصارہ نے اپنے دین کے اندر تحریف کی اور تبدیلی کی اور اتنا اپنے دین کو بگار دیا حضرت عیسیٰ نے آ کر کہا کہ ایک خدا کو مانو لیکن نصارہ نے اپنے دین کے اندر انحراف کرتے کرتے یہ کہنے پر ہو گئے کہ خدا تین ہیں وہ کیا کہتے تھے خدا کتنے ہیں تین ہیں تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں عرب کے لوگ بھی اور کفار مکہ بھی دوسرے قوموں کے لوگ بھی یہ خدا کو نہیں کہتے وہ بھی تین خدا مان رہے ہیں یہ تو ہم نے دوسرے قوموں کے اندر بھی اس عسم کی بات ہم نے نہیں سنی ہے انہذا الا اختلاح اور بڑا جملہ کہہ رہے ہیں یہ ایک خدا کی جو بات محمد کر رہے ہیں نعوذ باللہ اپنے طرف سے گڑھ کر کہہ رہے ہیں یہ من گھڑت بات اپنے طرف سے محمد کہہ رہے ہیں حالانکہ ہم نے یہ خدا کی بات اس سے پہلے بھی کسی مذہب میں ہم نے نہیں سنی ہے یہاں تک سات آیتیں یہ پورا شان نزول ہے اس قصے کا جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کیا اب آگے اللہ تعالیٰ پتہ رہا ان سے ایک چند سوالات کر رہے ہیں یوں فرما رہے ہیں اور یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کفار مکہ جاتے جاتے کیوں کہہ رہے ہیں اگر قرآن مجید اور وحی نازل ہو رہی ہے تو وہ محمد ہی پر کیوں نازل ہوئی دوسرا پر بھی نازل ہو سکتی تھی جیسے سور زخرف میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے رئیس لوگ مالدار لوگ ہیں ہمارے سردار ہیں ان کو اللہ نبی کیوں نہیں بنایا اگر نبی بنانا تھا تو کسے بنایا جاتا جو قوم کے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے خزانے ہیں ان کو نبی بنایا جاتا یہ ان کو غریب کو کیوں نبی بنایا گیا تو یہ یوں کہہ رہے ہیں اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہوتا تو محمد ہی کو کیوں بنایا دوسروں کو بنا سکتا تھا اب اللہ کہہ رہے ہیں اب یہ لوگ تو میرے اس ذکر کے اندر میرے اس قرآن کے اندر بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں اس لئے کہ ابھی تک انہوں نے عذاب کو نہیں چکا ہے عذاب کو چکانی ہے جب عذاب دیکھیں گے اس وقت قضیق کریں گے اس وقت کہیں گے محمد بھی سچے تھے دین بھی سچا تھا لیکن اس وقت ان کا کہنا کوئی قابل قبول نہیں ہے تو اب انہوں نے میرے عذاب کو چکانی ہے اس لئے میرے باتوں کے اندر قرآن مجید کے اندر یہ لوگ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو ان کا یہ جملہ کہنا کہ اگر نبی بنایا جاتا تو محمد کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے محمد ہی کو نبی کیوں بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اللہ کے اس کام پر اعتراض کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر کیا کر رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں اللہ نے اس کا ان کو جواب دیا ہے کیا ان کے پاس اس رب عظیم کے جو زبردست ہے اور بخشنے والا اللہ ہے کیا اس کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں اللہ کے رحمت کے خزانوں کا مالک کون ہے اللہ ہیں جو کفار مکہ ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک بظاہر اللہ ہیں کفار مکہ تو نہیں تو اللہ تبارک و تعالی جب اپنے رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں تو اللہ اپنے رحمت سے جسے چاہتے ہیں نبی بنا سکتے ہیں اب یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی محمد کیوں کیوں بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کہہ رہے ہیں تم اللہ پر اعتراض کیسے کر سکتے ہو جبکہ اللہ اپنے خزانے کے مالک ہیں اب اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بنا سکتا ہے اور اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لئے چنا ہے پھر اللہ کہہ رہے ہیں کیا زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جتنے چیزیں ہیں کیا ان چیزوں پر ان کی کچھ فوقیت ہے کیا ان کو کچھ اختیارات حاصل ہیں زمین پر آسمان پر کیا لوگوں کے کچھ اختیارات ہیں کیا ہم آسمانوں پر کچھ اختیار رکھتے ہیں کیا زمین پر ہمارا کچھ سلے گا نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان ان کے درمیان جتنے چیزیں ہیں کیا ان چیزوں پر ان کے کچھ اختیارات ہیں اختیارات تو کچھ بھی نہیں ہے زمین اور آسمان کس کی ہے اللہ کی ہے اور اس پر کس کا حکم چلے گا اور زمین اور آسمان کے درمیان یہ مخلوق یہ کس کی چیزیں ہیں کہ اللہ نے بنائے اللہ کا اختیار ان پر چلتا ہے ظاہر سے باتے بندوں کا اختیار تو نہیں چلتا اللہ بطور سمال یہاں کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان ان کے درمیان کی جیزوں پر ان کا کچھ اختیار ہے اگر ہے تو کیا کرو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ان کو چاہیے کہ ایک سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اختیار اگر ہے تو کیا کرو ایک سیڑھی لگا کر کہاں چڑھو آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ ظاہر سے باتیں سیڑھی لگا کر کوئی آسمان پر چڑھ نہیں سکتا تو لہٰذا نہ تمہارے پاس اللہ کے خزانے ہیں جو رحمت کے خزانے غائبانا ہی اور نہ ہی جو آسمان و زمین اور تمہارے آنکھوں کے ساتھ نظر آنے والی چیزیں نہ ان پر تمہارے اختیارات اتنا کمزور تمہارے انسان ہو کہ نہ دنیا کی چیزوں پر تمہارے اختیارات نہ اللہ کے خزانوں پر تمہارے اختیارات اتنے کمزور ہوتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر اعتراض تم کر رہے ہو یہ کہاں تک تمہارا صحیح ہو سکتا ہے تو لہٰذا تم اپنے بات میں غلط ہو اور اللہ نے آگے کا ایک مسئلہ سنا دیا یہ جو یہاں لوگ ہیں مکہ خوریش مکہ ہیں ان کے لوگوں کے درمیان ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہی ہے اور انقریب یہ جماعت شکست کھانے والی ہے ہار کھانے والی تو لہٰذا جب اللہ کے نبی حجرت فرما کر مدینہ گئے اور جنگِ بدر کے اندر شکست کھائے کی نہیں کھائیں ہوندے پیٹ پھر کر آئے کی نہیں آئیں تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کفارِ مکہ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان میں سے ایسی جماعت ہے جو آج اللہ کے نبی کی مخالفت تو کر رہی ہے لیکن آگے چل کر مخالفت کے اندر یہ شکست کھائیں گے ہار جائیں گے لہٰذا اللہ نے بدر کا نقصہ یہاں پر کھین جائے پھر اللہ تبارک و تعالی نے شروع کے اندر فرمایا کافروں نے ہم نے ان سے پہلے بہت ساری قوموں کو کیا کیا ہے ہلاک کیا ہے اب وہ کونسی قومیں جو اللہ نے ہلاک فرمایا اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِيُمْ وَعَادُمْ وَفِرْعَوْنْ وَذُلْقُ وَفِرْعَوْنُ وَذُلْاوْتَارِ اس سے پہلے جھٹلایا ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے عاد کی قوم نے اور فرعون نے ذُلْاوْتَار جو میخوں والا ہیں یہ اس کا لخب تھا فرعون کیا کہتے تھے میخ والا فرعون اس کے دو تین وجوہات ہیں ذُلْاوْتَار کیوں کہا جاتا ہے فرعون کو میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہ جو اسے خدا نہیں مانتا فرعون کو تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہاتھ اور پیر کو چیر کر ہاتھوں کی اور پیروں کے اندر میخ مار دیتا کیا کرتا ہاتھوں اور پیروں کے اندر میخ مار دیتا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا جہاں تک کہ وہ مر جائے ہاتھوں اور پیروں میں میخ مارتا تھا اس لئے ذل اوتاد کہا جاتا ہے اور دوسری ایک وجہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی فوج اتنی بڑی اتنی بڑی تھی کہ جہاں جاتی تھی وہ ٹینٹ مارتے تھے تو ٹینٹ مارنے کے لئے کس کے ضرورت ہوتی ہے زمین پر کیل ٹھونگنا پڑتا ہے تو اپنے ساتھ مستقل وقت کیل لے کر پھرتے تھے میخیں لے کر گھومتے تھے جس کے وجہ سے ان کو ذل اوتاد کہا گیا یعنی اس کے طرف اشارہ کیا گیا فیرون اور اس کی لشکر انہوں نے ان کی مخالفت کی اور تیسرا یہ کہا گیا ذل اوتاد سے مراد میخوں سے مراد اس کی حکومت اتنی مضبوط تھی جیسے زمین کے اندر مضبوط دیوار کے اندر میخ مار دیا جائے تو اس کو حلانا اور نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے اتنی مضبوط اس کی حکومت تھی تو ایسے فیرون نے بھی کیا کہ اللہ کی مخالفت کی قوم نوح نے قوم عاد نے اور قوم فیرون ازل اوتاد اور فیرون نے اللہ کی مخالفت کی جو میخوں والا تھا پھر آگے وَسَمُودُ اور قوم سمود نے مخالفت کی وَقَوْمُ الْلُوتِن اور قوم اللوت نے مخالفت کی وَأَصْحَابُ الْأَيْكَ اور آئِكَ والوں نے بھی مخالفت کی وَأَصْحَابُ الْأَيْكَ یہ حضرت شیعب علیہ السلام کی قوم کہے ایک چھوڑی سے الگ جماعت تھی جس کو اصحاب الْأَيْكَ کہا جاتا تھا یعنی باغ والے جن کو کہا جاتا تھا تو یہ حضرت شیعب علیہ السلام کی جماعت ان کی قوم ہیں تو یہ وہ ساری قومیں ہیں جنہوں نے قضبت قبلہم ان سے پہلے کیا کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے اُلَائِكَ الْأَحْزَابُ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہیں اب کیا انجام ہوا ان میں کہ ہر ایک قوم نے نبی کی مخالفت کی قضب الرسول اپنے اپنے زمانے میں نبی کی مخالفت کی فَحَقَّ عِقَابُ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کی مخالفت اتنی بری چیز ہے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے تو یہ رکو تھا کل اس کے اندر جو ہے چودہ آیتیں ہیں جو مکمل ایک روپہ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر قرآن کی خسم کھائی اور فیرون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے ایک واقعے کے طرف اللہ نے یہاں پر اشارہ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تباہیوں کا تذکرہ فرمایا پھر ان سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان قوموں کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے اب لوگ جانتے ہیں بہتر اللہ تبارک و تعالی نے کس قوم پر کئی سا عذاب لیا ہے فیرون پر کیا عذاب آیا قوم عاد پر کیا عذاب آیا حضرت نو علیہ السلام کی قوم اللہ نے کیسے ہلاک کیا وَسَمُودَ وَقَوْمُ الْوَطِن سَمُودَ وَقَوْمِ الْوَطِنِ سَمُودَ وَرْقَوْمِ الْوَطِنِ کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا ہے وَأَصْحَابُ الْأَيْكَ جو باغ والے تھے اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کیا ہے حضرت الشیف علیہ السلام کی قوم تھی اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے کسی ایک پانی کے ذریعے سے کسی کو آگ کے ذریعے سے اور قوم اللہ تعالیٰ نے ان کے زمینوں کو آسمان پر اٹھا کر الٹا پلٹ دیا ایسے بہت سارے عذابات آئے اصحاب الْأَيْكَ جو ہیں عضرت الشیف کی جو قوم ہے یہ ایک بجلی کی آواز نے ان کو ہلاک کر دیا سخت گرمی تھی ایک بجلی ایک بادل کا سایا آیا ہے تو پوری کی پوری قوم گرمی سے بچنے کے لیے اس بادل کے سائے کے نیچے چلے گئے اور خوشت ہے کہ بادل ہم پر چھاؤں کرنے والا ہے اب اس کے چھاؤں کے اندر ہم رہیں گے اسی بادل سے ایک ایسی گرج نکلی ہے پوری کی پوری قوم کیا ہو گئی ہلاک ہو گئی اور اللہ نے فرمایا ہلاکت کی وجہ کیا ہے رسولوں کی مخالفت کرنے کے وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا اب دیکھیں ہم آئے دن روزانہ ہمارے جو گزرتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ٹھکراتے ہوئے جان بوجھ کر ان کو ترک کیا جاتا ہے اور اس کی کوئی احمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتی میں نے آج جمعہ کے اندر ذکر فرمایا حضرات صحابہ کی بڑی شان یہ تھی کہ وہ ہر حال میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے تھے ایک ایک سنت پر وہ عمل کرتے تھے سنتوں کو سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے اور اللہ حضرات صحابہ تو صحابہ ہمارے عقابر جو علماء گزرے ہیں وہ کتنے حضرات ہمارے ایسے عقابر گزرے ہیں جو اللہ کے نبی کے سنتوں کے پابند تھے میں نے خصوصاً امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ جمعہ کے دن ذکر فرمایا ہے وہ بڑے محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے اور ایک ایک سنت کا احتمام کرتے تھے اسی وجہ سے ان کے سوان حیات کے اندر ان کی زندگی کے واقعات کے اندر لکھا گیا ہے وہ جب درست دینے کے لئے حدیث پڑھانے کے لئے بیٹھتے اتنا احتمام کرتے سنتوں کا تو ایسی زندگی ان کی گزری ہے کہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو ہوتی تھی روزانہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی تھی اور خریب میں ہمارے عقابرین گزرے ہیں جن کو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی تھی اور جو لوگ اس زمانے کے اندر دور حدیث کے اندر جو اطلبہ پڑھتے تھے طالب علم جو پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو پاک صاف کے ساتھ تقویے والی زندگی گزار کر احادیث پڑھا کرتے تھے اس پڑھنے کے دور کے اندر دور حدیث میں کم سے کم سال میں ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی کا دیدار کرتے تھے لیکن آج ہماری حالتیں ایسی ہیں ہمیں کچھ احساس نہیں ہم سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں سنت کو جاؤ بھی سنت اس نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے ایسا نہیں ہے نبیوں کی مخالفت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو حلق و برباد کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیتوں کو سوچنے سمجھنے اور ان کے مضامین کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلا